ناظرین السلام علیکم آج مولا کائنات کاریوں میں ولادت جو جشنگ کی شکل میں منایا جاتا ہے بارگاہ غریب نواز میں جس میں تمام خدام آجہ غریب نواز بارگاہ مولا میں دردو سلام پیش کرتے ہیں نات بن قبط پیش کرتے ہیں اور لاتخانی ہوتی ہے محفیل سما ہوتی ہے دیر رات تک چلے گی بعد اس کے محفیل خانے میں لنگر تقسیم کیا جائے گا دستور قدیمہ کے مطابق یہ محفیل سما اور مولا کی پیدائش کا جشن بڑی دوم دام سے بارگاہ غریب نواز منایا جاتا ہے کیونکہ سرکار غریب نواز کے آبا اوزاد ہیں دادا بزرگوار ہیں مولا کائنات اور خدام خاجہ غریب نواز بھی انہی کی اولاد بیسے ہیں تو یہ جشن پر زور طریقے سے منایا جاتا ہے اور عالم انسانیت کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری جنیا میں ہم انشانتی بھائی چارہ قائم رہے خاص کر ہمارے ملک ہندوستان میں بھائی چارہ محبت اتفاق اتحاد قائم رہے لوگوں میں عقل دے شعور دے کہ مل باٹ کر گئے نفرت کی کو چھوڑیں اور محبت کی پیغام دیں جو مولا کا اور مولا کی اولاد خاجہ غریب نواز کا پیغام ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ عقبت المتقین اللہ رسول کریم محمد وعالی وصحابی علی بہتی وراتی اجمعین بحق اللہ عزیز اللہ السلام علیکم میں پیر سید فقر قادم ششتی گدی نشیر حضور قریب نواز تمام لوگوں سے ایک مرتبہ اور پور زور اپیر کرتا ہوں کہ مولا کی جو میں ولادت شان شوخت سے اپنے گھروں ملائیں منائیں اور اس کی خیر و برکت پائیں السلام علیکم آج مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طابل علیہ السلام کا جشن ولادت ہے اور اس کو تارہ گھر پر درگاہ حضرت میرہ صاحب میں بھی منائے جاتا ہے بہت شان و شوخت سے منائے جاتا ہے ساری دنیا کے اندر اس کو منائے جاتا ہے اور آج تمام دنیا میں جتنے بھی خان کھائے ہیں اور جو بھی اہل بیت اتھار سے محبت کرنے والی لوگ ہیں اور دوسرے ساری مذہب کے بھی لوگ مولا کائنات کو جشن مناتے ہیں کیونکہ یہ تو مولا کائنات ہے کسی ایک برکے کے لئے نہیں ہے بلکہ جیسے حضور سروری کو علیہ السلام علیہ السلام رحمت اللہ علیہ السلام وہ سب کے لئے رحمت ہے ایسے یہ مولا کائنات ہے سب کے مولا ہیں اور اس موقع پر تمام لوگ لنگر نظر نیاز وغیرہ پیش کرتے ہیں منقبتی مشاعرے ہوتے ہیں اور اس وقت آتیش بازی وغیرہ بھی روشنی بھی ہوتی ہے چراغہ بھی ہوتا ہے سید رمضان علی مشدی خادم درگہ حضرت میرا سید حسین زحمت اللہ علیہ تارک راجم شریف